دوستو راجستان کی ٹیم کو جیت کے لیے آخری کے دو گیندوں میں چاہیے تھے چھے رن پھر آیا شمرن ہیٹمائر کا توفان سوگتے دوستو آپ سبی کا ہماری ٹوپ چنل کرکیٹ دیکھو جی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آئی پیل کا ایک اور رومانچک مقابلہ راجستان اور پنجاب کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں دونے ہی ٹیموں کے بیچ ہمیں کڑی ٹکر دیکھنے کو ملی جہاں انتیم اوہر میں سمرن ہیٹمائر کا توفان ہمیں دیکھنے کو ملا انتیم اوہر کا پورا رومانچ اور اس مقابلے کی پوری ہائی لائٹ آج کی اس ویڈیو میں پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی راجستان یا پھر پنجاب کے جبرے والے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کومیٹ کر کے ضرور بتائیں ایپیل دو ہزار بائیس میں آپ کونسے ٹیم کو سپورٹ کرتی ہو تو چلی دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ایپیل دو ہزار بائیس کا ایک اور رومانچک مقابلہ پنجاب کنگز اور راجستان روائز کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں دونوں ہی ٹیموں کے بیچ ہمیں کانٹی کی ٹکر دیکھنے کو ملے جہاں اس میچ میں پنجاب کے ٹیم نے ٹوچ جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تو وہیں پر راجستان کے ٹیم کو پہلے گن بازی کرنے کا نہیں ہوتا دیا اب پنجاب کی طرف سے اوپنر بلے باز کے طور پر جونی بیرسٹو اور شکر دھون بلے بازی کرنے کے لئے میدان پر اترے جہاں پہلی ہی اوہر میں جونی بیرسٹو کے بلے سے ایک کے بعد ایک دو بہترین چوکے دیکھنے کو ملے اس کے علاوہ اگلی ہی اوہر میں شکر دھون نے بھی ایک بہترین چوکا جڑا وہیں دوستو چوتے اوہر میں جونی بیرسٹو نے خطرناک بلے بازی کرتی ہوئے ایک کے بعد ایک دو بہترین چوکے جڑ کر اوہر میں کل گیارہ رن بٹوڑ لیے اس کے علاوہ اب شکر دھون نے بھی ہاتھ کھولے اور ایک بہترین چوکا جڑا اور اسی اوہر میں جونی بیرسٹو کے بلے سے ایک گگن چمبی چھکا دیکھنے کو ملا جہاں پانچویں اوہر میں پنجاب کے ٹیم نے کل اٹھارہ رن بٹوڑ لیے لیکن اب چھٹا اوہر رویچ دن اشوین لے کر آئے جہاں اشوین نے شاندار گینبازی کرتی ہوئے شکر دھون کو بارہ رن کے وقتگل سکور پر آؤٹ کر کے پویدین کا راستہ دکھا دیا جہاں چھے اوہر کے پاور پلے میں پنجاب کے ٹیم ایک وکٹ کے نقصان پر اٹھالیس رن بنا چکی تھی سانتویں اوہر میں نئے بلے باز بھانو کا راج پکشا نے چھکی کے ساتھ اپنا خطہ کھولا دوسری طرف جونی بیرسٹو ایک کے بعد ایک لگاتار چوکے لگاتے جا رہے تھے جہاں راج پکشا نے ایک اور گگنچم بھی چھکا جڑا اور اسی اوہر میں جونی بیرسٹو نے چوکا بھی جڑا جہاں دوستو دس وی اوہر میں راج پکشا کے بلے سے ایک کے بعد ایک دو بہترین چوکے دیکھنے کو ملے جہاں دوستو دس اوہر میں پنجاب کے ٹیم ایک وکٹ کے نقصان پر اٹھاسی رن بنا چکی تھے لیکن اب گیاراوی اوہر میں یجبندر چہل نے شاندار گینبازی کرتی ہوئے اس پھوڑک بلے باز بھانوکا راج پکشا کو آؤٹ کر دیا جہاں بھانوکا راج پکشا ماتر 27 رن بنا کر پویلین لوڑ گئے اب دوستو باراوی اوہر میں کپتان مینک اگروال کے بلے سے ایک کے بعد ایک دو بہترین چوکے دیکھنے کو ملے دوسری طرف جونی بیرسٹو بھی شاندار بلے بازی کر رہے تھے اور جونی بیرسٹو نے اپنا اردش تک بھی پورا کر لیا تھا لیکن اب پندرہ اوہر میں چہل نے ایک بار پھر سے شاندار گینبازی کرتی ہوئے پہلے تو مینک اگروال کو پندرہ رن کے وقتگت سکور پر آؤٹ کر دیا اور اسی کے ساتھ اسی اوہر کی چوتھی گین پر جونی بیرسٹو جو کی سیٹ بلے باز تھے انہیں بھی 56 رن کے وقتگت سکور پر لبیو آؤٹ کر کے پویلین کا راستہ دکھا دیا جہاں یوجویندر چہل نے اس اوہر میں دو وکیٹ کے ساتھ صرف دو رن خرچ کے اس کے علاو دوستو سولاوی اوہر میں لیوینگسٹن کے بلے سے ایک گگنچم بھی چھکا دیکھنے کو ملا دوسری طرف دوستو ستراوی اوہر میں جیتے شرما نے خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے ایک کی بات ایک دو بہترین چوکے جڑ دیئے اور اگلی ہی اوہر میں جیتے شرما کے بلے سے ایک گگنچم بھی چھکا دیکھنے کو ملا جہاں انیس وے اوہر میں لیوینگسٹن نے بھی ایک قرارہ چھکا جڑا اور اسی اوہر میں ایک بہترین چوکا بھی جڑا لیکن انیس وے اوہر کی آخری گین پر پرسید کرشنا نے شاندار گینبازی کرتے ہوئے لیوینگسٹن کو کلین بولڈ کر دیا جہاں لیوینگسٹن وائیس رن بنا کر پویڈین لوڈ گئے لیکن نئے بلے باز رشی دور نے آتی ہی چھوکے کے ساتھ اپنا خاطہ کھولا اب بیس وے اوہر میں جیتش شرما کے بلے بازی کا توفان آیا جہاں جیتش شرما نے پہلے تو ایک گگنچم بھی چھکا جڑا اور اس کے علاوہ اسی اوہر میں ایک کے بعد ایک دو بہترین چوکے جڑ دیئے اور اس اوہر میں کل پنجاب نے سولہ رن بٹو لیے اور اس طرح سے بیس اوہر میں پنجاب کے ٹیم نے پانچ وکیٹ کے نقصان پر ایک سو اننود رن بنائے جہاں دوستو راجستان کو جیت کے لیے ایک سو نبے رنوں کی ضرورت اب راجستان رائز کی طرف سے سلامی بلے باز کے دور پر یششوی جیس وال اور جوس بٹلر بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر اترے جہاں دوستو پہلی ہی اوہر میں سلامی بلے باز یششوی جیس وال نے ایک بہترین چوکا جڑا اس کے علاوہ ایک اور گگنچم بھی چھکا جڑا اور اسی اوہر میں ایک بہترین چوکا جڑ کر پہلی ہی اوہر میں چودہ رن بٹوڑ لیے وہیں دوسری اوہر میں جوس بٹلر کے بلے سے بھی ایک بہترین چوکا دیکھنے کو ملا اور اگلی ہی اوہر میں بٹلر نے ایک اور بہترین چوکا جڑا جہاں دوستو چونتھی اوہر میں جوس بٹلر نے توفانی بلے بازی کرتی ہوئے پہلے تو ایک گگنچم بھی چھکا جڑا اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایسے تین بہترین چوکے جڑ دیئے لیکن اسی اوہر میں کگیسو ربادہ نے شاندار گینبازی کرتے ہوئے جوس بٹلر جیسے ویسپھوڑک بلے باز کو تیس رنگ کے ویکتیگن سپور پر آؤٹ کر کے پویلین کا راستہ دکھا دیا اس اوہر میں جوس بٹلر نے بیس رنگ تو بٹو رے لیکن اپنا فکیٹ بھی گوایا جہاں پانچ میں اوہر میں کپتان سنجو سیمسن نے ایک بہترین چوکا جڑا اس کے علاوہ ایششوی جیسوال نے بھی ایک بہترین چوکا جڑا تو وہی پر دوستو چھٹے اوہر میں سنجو سیمسن نے ایک کے بعد ایک دو بہترین چوکے بٹو رے چھے اوہر کے پاور پلے میں راجستان کے ٹیم ایک ویکٹ کے نقصان پر سر سر رنگ بنا چکی تھی جہاں ساتھوے اوہر میں کپتان سنجو سیمسن نے ایک بہترین چوکا جڑا اس کے علاوہ ایششوی جیسوال کے بلے سے ایک گنچنبی چھکا دیکھنے کو ملا لیکن نوہ اوہر ریشی دھون لے کر آئے اس اوہر میں دھون نے شاندار گنبازی کرتے ہوئے سنجو سیمسن کو آؤٹ کر دیا جہاں سیمسن ماترب بارہ گندوں میں تیس رنوں کی پاری کھیل کر پویڈین لوڑ گئے دس اوہر تک راجستان کی ٹیم دو وکٹ کے نقصان پر پچانبے رنگ بنا چکی تھی جہاں گیاراوی اوہر میں ایششوی جیسوال نے خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک دو بہترین چوکے جڑ دیئے اس کے ساتھ ایششوی جیسوال نے ایک رنگ لے کر اپنا اردش تک بھی پورا کیا تیرہ بھی اوہر میں جیس وال نے خطرناک بلے بازی کرتی ہوئے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک لگاتار تین چوکے جڑ کر اوہر میں کل چودہ رن بٹھوڑ لیے اب چودہ بھی اوہر میں یششوی جیس وال نے ایک بہترین چوکہ جڑا اس کے علاوہ دیودت پڑی کل کے بلے سے بھی ایک بہترین چوکہ دیکھنے کو ملا اور اس اوہر میں راجستان کے ٹیم نے تیرہ رن بٹھوڑ لیے اس کے علاوہ پندرہ بھی اوہر میں ارشدیب سیہ نے شاندار گنبازی کرتی ہوئے سیٹ بلے باز یششوی جیس وال کو آؤٹ کیا یا جہاں یششوی جیس وال 68 رنوں کی طوفانی پاری کھل کر پویدین ڈوڑ گئے وکیٹ کے ساتھ اس اوہر میں ارشدیب سیہ نے صرف تین رن خرچ کے وہیں 16 اوہر میں ہیٹمائر کے بلے سے ایک بہترین چوکہ دیکھنے کو ملا اس کے علاوہ 17 اوہر میں سمرن ہیٹمائر کے بلے سے ایک کے بعد ایک دو بہترین چوکے دیکھنے کو ملے اس کے ساتھ اب راجستان رویس کو جیت کے لیے آخری کے 18 گیندوں میں 27 رنوں کی ضرورت تھی جہاں 18 اوہر کی پہلی ہی گین پر دیودت پڑی کل نے ایک بہترین چوکہ جڑا اس کے علاوہ اسی اوہر میں سمرن ہیٹمائر کے بلے سے بھی ایک گگن چمبی چھکہ دیکھنے کو ملا اور اسی اوہر کی انتیم گین پر دیودت پڑی کل نے ایک اور بہترین چوکہ جڑا اور اس اوہر میں راجستان کی ٹیم نے کل 16 رن بھٹوڑ لیے آخری کے 12 گیندوں میں راجستان کو جیت کے لیے 11 رنوں کی ضرورت تھے لیکن اب ارشدیب سیہ نے شاندار گین بازی کرتی ہوئے دیودت پڑی کل کو آؤٹ کر دیا جہاں دیودت پڑی کل 31 رن بنا کر پویڈین ڈوڑ گئے اب راجستان کی ٹیم کو آخری کے 6 گیندوں میں جیت کے لیے 8 رنوں کی ضرورت تھی اب اسی اوہر میں سمرن ہیٹمائر نے ایک گگن چمبی چھکہ لگا کر راجستان رویس کی ٹیم کو جیت دلائی دوستو اسی میں راجستان کی جیت کو لے کر آپ کی مہتپورن رائی کیا ہے اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دے دھنیواد